الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فا انت ذکرہ تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وید آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ حمید مجید فرقہ جماعت المسلمین مسعود احمد بی ایسی اس فرقے کا بانی ہے اس نے انیس سو پجتر اور اسی کے درمیان فرقہ اہل حدیث کی ایک اور شاہ غربہ اہل حدیث سے الگ ہو کر اس فرقہ کی بنیاد رکھی اور اپنے فرقے کا نام جماعت المسلمین رکھا قرآن پاک کی آیت ہوا سمحکم المسلمین پر نجائز قبضہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلم اور اپنے علاوہ پوری امت مسلمہ کو غیر مسلم قرار دیا اب یہ لوگ عام مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور ان سے غیر مسلم والا معاملہ کرتے ہیں قرآن پاک میں کہیں بھی مسلم کا لفظ آیا حدیث پاک میں کہیں بھی مسلم کا لفظ آیا اس سے مراد اپنے آپ کو لیتے ہیں حالانکہ مسعود احمد بی ایسی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فرقہ موجود نہیں تھا لیکن قرآن پاک کی آیات اور احادیث بھی موجود تھی اور ان میں مسلم کے الفاظ بھی موجود تھے یقینی بات ہے کہ مسلم کا لفظ امت مسلمہ کا صفاتی نام ہے جس طرح کہ مومنین ان کا نام ہے اسی طرح مسلمین بھی ان کا نام ہے جہاں بھی قرآن کریم میں مسلمین کا لفظ آیا ہے اور احادیث بھی مسلمین کا لفظ آیا ہے اس سے امت مسلمہ مراد ہے انیس سو پجھتر کے بعد وجود میں آنے والا فرقہ جماعت المسلمین مراد نہیں ہے اور نہ ہی اور دیگر اس نام کی اور جماعتیں مراد ہیں جس طرح مسعود احمد بی ایسی نے اپنے فرقے کا نام جماعت المسلمین رکھا کیپٹن مسعود الدین عثمانی کراچی کے ماری کرینے والا اس نے بھی اپنے فرقے کا نام مسلمین رکھا کسی طرح استعمال سے الگ ہونے والا مولی محمد حادی اس نے بھی اپنے جماعت کا نام مسلمین رکھا ملتان کے ڈاکٹر بشیر نے بھی اپنے جماعت کا نام مسلمین رکھا تو یہ وہ فرقے ہیں جو مسلمین کے نام سے اس وقت ہمارے اندر پائے جاتے ہیں لیکن مسلمین اور مسلم کے لفظ سے یہ مراد نہیں بلکہ امت مسلمان مراد ہے اپنی مرضی کے چند نفذ قرآن اور حدیث میں پا کر اس سے کبھی بھی یہ خود مراد نہیں ہو سکتے ہیں اگر کسی عام بندے کو سمجھانا ہو کہ بھئی مسلمین اور مسلم سے مراد یہ مسلمین نام کے فرقے نہیں ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں سات ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جن سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ سات نشانیاں امت مسلمہ کی ہیں اور یہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں لیکن مسلمین نام کے کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی ہے عام بندے کو سمجھانا ہو کہ مسلمین سے مراد کون ہیں اور مسلمین کی جو قرآن پاک میں جماعت آئی ہے امت مسلمہ کا لفظ ہے یا صفت ہے تو اس کی سات ایسی نشانیاں ہیں امت مسلمہ کی جو مسلمین کا مزدھا کہیں وہ سات نشانیاں مسلمین نام کے فرقوں میں موجود نہیں ہیں وہ سات نشانیاں کون سی ہیں جو کہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں اور وہی جماعت المسلمین ہے اور مسلمین نام کے فرقوں میں نہیں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں نمبر ایک مسلمین کی حدیث پاک میں ایک علامت اور نشانی یہ آئی ہے کہ وہ کفار سے جہاد کریں گے کہ وہ کفار سے جہاد کریں گے جبکہ یہ مسلمین نام کے جو بھی فرقے ہیں مسعود احمد بی ایسی کا ہو مسعود الدین عثمانی کا ہو مولوی حادی کا ہو یا ڈاکٹر بشیر کا ہو یا کوئی اور ہو ان میں سے کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جہاد کرتا ہو کفار سے لڑ رہا ان کا نہ جہاد پہ کوئی کام ہے نہ ان کی کوئی جہادی جماعت حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت المسلمین کے مطلق فرماتے ہیں مسلم شریف جلد دوم صفہ نمبر ایک سو چار باب قولی علیہ السلام لا تزالو طائفت من نمتی ظاہرین الحق قدیمی کتب خانے اچھا پیل مسلم شریف جلد دوم صفہ ایک سو چوالیس ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ عِسَابَةُ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِ فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق کے لئے قتال کرے گی حق کے لئے جنگ کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت مسلمہ کفار کے مقابلہ میں قتال کرے گی یہ مسلمین کی صفت ہے جب سے اسلام آیا مسلمانوں کی جماعت کسی نہ کسی کفار کے گروہ کے ساتھ جنگ کرتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بھی کئی جادی جماعتیں ایسی ہیں جو کفار سے برسر پیکار ہیں تو جماعت المسلمین وہ ہوئی جو کفار سے جنگ کرتی ہے جبکہ جبکہ فرقہ جماعت المسلمین اور دیگر مسلمین کہلانے والی چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہ ان کی کوئی جہادی جماعت ہے اور نہ یہ کفار سے جہاد کرتی ہے بلکہ ان کا سارا جہاد ہمارے خلاف ہے یعنی ہمارے اپر فتوہ بازی کرنے کو ہم سے لوگوں کو نفرت دلانے کو جہاد سمجھتی ہیں لیکن کفار سے ان کا کوئی جہاد نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا جماعت المسلمین جو قرآنی جماعت المسلمین ہے وہ ہے جو کفار سے لڑے گی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا اب قیامت تک اس جہاد کو جاری رکھنا یہ جماعت المسلمین کا کام ہے لیکن فرقہ جماعت المسلمین اور اس نام کے اور مسلمین کے نام پر فرقے ان میں سے کوئی بھی جہاد کو جائی رکھے ہوئے نہیں ہے لہذا یہ وہ قرآن کی جماعت المسلمین نہیں ہے جس کا لفت ذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ اس کا مصداق بلکل نہیں ہو سکتی ہوا سب معاکم المسلمین قرآن پاک کی آیت ایسے لوگوں کے متعلق نہیں ہیں بلکہ امت مسلمہ کے ان افراد سے متعلق ہے جو جہاد کرتے ہیں باسم میں آئی کی نہیں آئی ہاں جی مسلم شریف جلد دوم صفحہ 143 باب قولی علیہ السلام لا تزال طائفت من امتی ظاہرین اللہ حق قدیمی کتب خانے والی اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لن یب رہا حاد الدین لن یب رہا حاد الدین قائما یقاتل علیہ اصابت المسلمین حتی تقوم السعا فرمایا یہ دین اسلام ہمیشہ کے لئے موجود اور محفوظ رہے گا اور اس دین کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں سے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اب یہاں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ وہی مسلمانوں کی ایک جماعت کفار سے لڑتی رہے گی ہاں جی حدیث پاک میں عصابت المسلمین کا لفظ آیا مسلمانوں کی جماعت مسلمین کی جماعت اب مسلمین وہ ہیں جو کفار سے جہاد کرتے ہیں اور جو کفار کے اجنڈے پر چلتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پھلاو مسلمانوں کو لڑاؤ مسلمانوں کو ان کی اجتماعیت کو نقصان پچھاؤ چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے تو وہ کفار سے کبھی نہیں لڑ سکتے تو یہ کفار کے اشارے پر چلنے والا ایک گروہ ہے اور ان کے اجنڈے پر ان کی ایڈ پر چلنے والا لیکن اس کا اس جماعت المسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہوا سمع قبل مسلمین کا جو مصداق ہے وہ امت مسلمہ ہے یہ گروہ نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساہ حتی یقاتل المسلمون الیہود فرمایا قیامت نہیں ہوگی حتی کے مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے قیامت قیم نہیں ہوگی حتی کے مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے یہ جنگ یہودیوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نظر ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بعد ہوگی اور مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے دجال کا بھی ظہور ہوگا یہودی دجال کا ساتھ دیں گے دجال بھی مارا جائے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام لدھ پر اس کو قتل کریں گے اور مقام لدھ پر آج اسرائیل کا سب سے بڑا ائر بیس ہے تو یہود سے جنگ ہوگی حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی مختلف چیزوں کی پیچھے چھپیں گے لیکن کوئی چیز ان کو پناہ نہ دے گی جس چیز کے پیچھے چھپیں گے وہ بھی بول اٹھے گی مسلمان کو پکار کر کہے گی یا مسلمان فلان نے اس کو پکڑ میرے پیچھے جہودی چھپا ہے اس کو قتل کر دے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساتو حتی یقاتر المسلمون الیہودا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان جہودیوں سے قتال نہ کریں تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے آخر تک قتال ہوگا جہود ہوگا حتی یقاتر المسلمون مسلمون کا لفظ آیا کہ مسلمان قتال کریں گے معلوم ہوا مسلمون مسلمان مسلمین ہوا سمع قبل مسلمین کا مزدع وہ لوگ ہیں جو پفار سے جہود کرتے ہیں جبکہ فرقہ جماعت المسلمین اور اس جیسی اور مسلمین نام کی جماعتیں وہ پفار سے جہود نہیں کرتی لہذا یہ جماعت المسلمین نہیں ہیں واستر میں آئی کیا ہے تو پہلی نشانی کیا ہوئی جماعت المسلمین کی کفار سے جہاد کریں گے آپ دیکھو نا کفار سے جہاد کریں گے کفار سے جہاد جو بندہ کرتا ہے تو ان کے شہید بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہمارے ہیں شہدہ کے ایک لمبی لسٹ ہے جماعت المسلمین والوں کتنے شہید ہیں کوئی نہیں اب اگر جماعت المسلمین کا بندہ بیٹھا بڑے خشوخ خضو سے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ شہاد کی موت دے دے یا اللہ شہاد کی موت دے دے جہاد میں وہ جاتا نہیں ہے شہاد کی موت کیسے آئے گی ہاں جی یہ بالکل اسی طرح ہے وہ کہہ رہے ہیں نا ایک بچارہ بریلوی مولوی صاحب بڑے اخلاص کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ شہاد کی موت نصیب فرما شہاد کی موت نصیب فرما کہنے والے نے کہا کہ بھئی دعائے مانگنے سے کیا ہوگا شہاد والا کام کرو گا جو تب شہاد ملے گی نا جہاد تم کرتے نہیں ہو شہاد کیسے ملے گی کوئی بندہ آ کر تمہارے حلوے کے اندر بم رکھ جائے ہاں جی وہ سمجھ آئی بات ہے ہاں تو پھر جہاں جو جہاد کرتے ہیں اور صحیح جہاد کرتے ہیں اپنا شہید دکھا بھی سکتے ہیں بعض لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے شہید غیب ہوتے ہیں ان کے شہید غیب ہوتے ہیں غیب ہے یہ نادا نہیں غیب ہوتا اور سمجھ آئی بات کی نہیں آئی ہاں نمبر دو جماعت المسلمین کی دوسری نشانی وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنِ اللہ رب العزت نے جس جماعت المسلمین کا تذکرہ فرمایا اس سے مراج امت مسلمہ ہے فرقہ جماعت المسلمین اور اس جیسے دیگر جماعتیں نہیں ہیں اللہ پاک نے ان کی دوسری نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جماعت المسلمین ہمیشہ رہے گی اب کوئی وقت کوئی زمانہ جماعت المسلمین سے خالی نہیں ہوگا کوئی دور بھی جماعت المسلمین سے خالی نہیں ہوگا جماعت المسلمین کی وجود میں تسلسل ہوگا جماعت المسلمین کی وجود میں تسلسل ہوگا کبھی ان کے تا نہ ہوگا یہ جماعت المسلمین کی نشانی ہے جماعت المسلمین وہ ہے جو شروع سے اب تک چلی آتی ہے جس کا تسلسل ہے لیکن فرقہ جماعت المسلمین ہمیشہ سے نہیں ہے لہذا وہ جماعت المسلمین اور ہوا سمع قبل مسلمین کا مزداق نہیں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف ہے حدیث کی کتاب صفحہ 144 باب قولی علیہ السلام لا تزال طائفت من امتی ظاہرین الحق قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے صفحہ 144 جلد دو مسلم شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزَالُ اِسَابَتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَعْوَا هُمْ فرمایا وَلَا تَزَالُ اِسَابَتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِ جو حق کے لئے جہاد کرتی رہے گی ظاہرین عَلَى مَنْ نَعْوَا هُمْ جو ان کی مخالفت کریں گے ان پر وہ الہ یوم القیامہ قیامت تک کالب رہے گی تو حدیث پاک میں جو نشانی آئی وہ یہ لَا تَزَالُ اِسَابَتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ رہے گی مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ رہے گی الہ یوم القیامہ قیامت تک حدیث کے آخر میں الہ یوم القیامہ تو فرقہ جماعت المسلمین یہ انیس سو پیجتر کے بعد وجود میں آیا اس سے پہلے موجود نہیں تھا جماعت المسلمین فرقہ کے بانی مسعود احمد کا کہنا ہے کہ ہم خود ایک فرقہ میں موجود تھے غربہ اہل ایدیس میں بعد میں ہم نے اس فرقہ سے نکل کر توبہ کی اور ایک الگ جماعت بنا لی اس کا نام جماعت المسلمین رکھا تو اگر تو اس سے پہلے جماعت المسلمین کے نام کی جو اس کی ہمزین ہے کوئی اور جماعت ہوتی جو اس کے نام کی اس کی ہمزین جسے وہ جماعت المسلمین سمجھتا ہے اگر کوئی اور ہوتی اس میں شامل ہو جاتا اس کے ذہن اور گمان کے مطابق جماعت المسلمین دنیا میں تھی نہیں اس لیے اس کو نئی جماعت بنانی پڑی اور لوگوں کو اس جماعت میں شرکت کی دعوت دینی پڑی اس کے گمان کے مطابق کوئی جماعت المسلمین نام کی جماعت موجود نہیں تھی تو یہ فرقہ وجود میں آیا انیس سب جہتر میں گویا کہ فرقہ جماعت المسلمین پہلے موجود نہیں تھا اس لیے اس کو اپنے گمان کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق نیا فرقہ بنانا پڑا پہلے جو مسلمانوں کی جماعت چلی آ رہی تھی وہ اس کے نظریات سے ہم اہنگ نہیں تھی اس کے نظریات اس نظریات سے بلکل الگ تھلک تھے تو جبکہ جماعت المسلمین کے برحق ہونے کی لامت یہ ہے کہ اس کے اندر تسلسل پائے جائے گا کبھی کسی دور میں انکتان ہی پائے جائے گا ہمیشہ موجود رہے گی انیس سو پجتر کے بعد اس کا وجود میں آنا یہی اس فرقے کے جھوٹا ہونے کی دریل ہے اور امت مسلمہ احل و سنت والجماعت ہی جماعت المسلمین ہے اس کے حق ہونے کی دریل ہے اس لئے کہ احل و سنت والجماعت صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھے تابعین کے دور میں بھی موجود تھے اس کے بعد سے لے کر آج تک موجود ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر ابن کسیر میں روایت ہے یوم تبیس وجو کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد احل و سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے قیامت کو روشن ہوں گے تابعین میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں سے پہلے حدیث لی جاتی سے سنت کی تحقیق نہیں کیاتی تھی لیکن جب بدعات عام ہوگی بلتی لوگ عام ہوگئے اب سنت کی تحقیق کی جانے لگی کہ اہل سنت کی روایت قبول کی جائے گی بجتیوں کی روایت قبول نہ کی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین اہل و سنت والجماعت ہیں اور اس کا وجوش شروع چرہ آ رہا ہے لیکن یہ فرقہ جماعت المسلمین تو ہے لیکن قرآن کی ہوا سماق والمسلمین کی مصداق جماعت المسلمین نہیں ہے کتنی نشانیاں ہوگئیں دو تیسری نشانے جماعت المسلمین کی تیسری نشانے جماعت المسلمین کی تیسری نشانے یہ ہے کہ مخالف لوگ اس کو بدرام کرنے کی بڑی کوشش کریں گے اور اس کے غلاب سادسے پرپگنڈے کریں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی پھر بھی اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی اب دیکھو جماعت المسلمین اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی کتال بھی کرے گی ان سے کہ جماعت المسلمین کی نشانی بتائی گئی ہے جبکہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین فرقہ یہ بعد میں انیسے پچھتر میں وجود میں آیا اور اس نے الٹا مسلمانوں کو بتنام کیا ان کے پر فتوے لگا لگا کے کہ بھئی یہ لوگ صحیح مسلمین نہیں ہیں ہم صحیح مسلمین ہیں اور یہ لوگ اسلام کو صحیح کو نہیں مانتے ان کا اسلام جو ہے خود ساختا ہے ان اور محصرین محدثین موررخین سب حضرات کو اسلام کے مخالف قرار دیا تو یہ اس کی سادشہ تھی مسعود احمد بی ایسی اور اس کے ماننے والوں کی جو جماعت المسلمین کے خلاف کی لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کی سادشے کام نہ آئیں الحمدللہ صحیح جماعت المسلمین آل سرد والجماعت ہیں وہ پہلے بھی مجود تھے آج بھی مجود ہیں پہلے بھی غالب تھے اب بھی ان پر غالب ہیں سمجھے ہی بات حدیث پاک میں آیا حضرت سومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفت من امتی ظاہرین الحق لا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَعْتِيَ عَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى كَذَالِكَ مسلم شریف جلد دوم صفحہ 143 باب قولی علیہ السلام لا تزال طائفت من امتی ظاہرین الحق قدیم کتب خانہ فرمایا لا تزال طائفت من امتی ظاہرین الحق میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی لا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ جو لوگ ان کو رسوا کریں گے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے جو لوگ ان کو رسوا کریں گے رسوا کرنے کوش کریں گے کچھ بھی ان کا بگاڑ ہے نہ سکیں گے حَتَّى يَعْتِيَ عَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى كَذَالِكَ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گیا اور وہ اسی صفت پر قائم ہوں گے اب دیکھیں اس عدیث پاک کے اندر جماعت المسلمین کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ دشمنوں پر غالب رہے گی جماعت المسلمین ایک چھوٹا سا نو ملود فرقہ ہے یہ کفار کے ساتھ برستر پیکار ہوئی ہی کب ہے یہ ان پر غالب رہے یہ ان کے ساتھ برستر پیکار ہوئی نہیں غالب کیسے رہے گی اور نہ یہ جہاد کرتے ہیں نہ یہ جہاد عمل نہیں کوئی جہادی جماعت ہے تو پھر غلبہ کیسے ان کا زہر بات ہے اس سے مراد آل اسم نتبل جماعت ہے اور وہی ہوا سمہ قبل مسلمین کا مزدہ کہیں فرقہ جماعت المسلمین جو کہ انیس سب جتر کے بعد وجود میں آیا اس فرقہ کا صحیح جماعت المسلمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزَالُوا مِنْ اُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعُدُوبِهِمْ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ تَعْتِيَهُمُ السَّاعَىٰ مصدرک کے حاکم حدیثی کتاب مصدرک کے حاکم جلد دوم صفحہ چھے سو چونتیس مسلم شریف جلد دوم صفحہ ایک سو چوالیس قدیمِ قطب خانہ فرمایا لَا تَزَالُوا مِنْ اُمَّتِ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی يَقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ جو اللہ کے دین کے لئے لڑے گی قَاهِرِينَ لِعْدُوبِهِمْ اپنے دشنوں پر غالب رہے گی لَا يَذُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ جو ان کی مخاربت کرے گا ان کا کچھ نہ بھگاڑ سکے گا حَتَّى تَعْتِيَهُمْ السَّى یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جماعت المسلمین ہمیشہ کفار کے خلاف اپنے دشنوں کے خلاف کو غالب رہے گی ان کے خلاف ترابغنڈہ کرنے والے کچھ بھی اس کا نہ بھگاڑ سکیں گے آر و سبرت والجماعت شروع سے لے کر آئے تک کفار پر برسرے پیکار ہیں اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے طرح ترقیوں نوان سے کبھی دیست گرد بھی کہا جاتے ہیں کبھی کچھ اور کہا جاتے ہیں لیکن الحمدللہ آج بھی غلبہ اس کا ہے اور قیامت تک غلبہ اس کا رہے گا یہ لوگ تو اگیار کی ایجنٹ ہیں کبھی انہوں نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی بلکہ ان کی ایجنٹے پر کام کرتے ہیں جو چند آزار لوگ ہیں پاکستان کے اندر اتنا بڑا کتابی نیٹ ورک ان کا باسم میں نہیں آتی کہ پیسہ کھان سے آتا ہے اس لیے جس جماعت المسلمین آلہ سنت والجماعت ہیں جو ہوا سمعکم المسلمین کا مستاق ہیں فرقہ جماعت المسلمین یا مسعود الدین عثمانی کی جماعت المسلمین یا حادی کی جو ہے مسلمین کوئی بھی اس عدیث کا مصداق نہیں ہے اور وہ قرآن کی جماعت المسلمین نہیں ہیں بلکہ فرقہ جماعت المسلمین ہے جس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں بلکہ وہ اہل سنت والجماعت کے روحوں کا مسلمان نہیں مانتے سمجھئے کتی نشانی آپ میں تین چوتی جماعت المسلمین کے چوتی نشانے جو ہوا سمماک والمسلمین کا مصداق ہے اہل سنت والجماعت ہیں چوتھی نشانی یہ بیان کی کہ جماعت المسلمین ایمہ دین کو ماننے والی جماعت ہوگی ایمہ مشتہدین کے علوم کو لینے والی ہوگی اس سے استفادہ کرنے والی ہوگی حدیث پاک میں آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چپٹر کے ہم کرتے ہیں اور چپٹر کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں باب کے اندر باب قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النسیحہ للہ بالرسولی ولی آئمت المسلمین وعاماتی یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفار فرمان کے بیان میں کہ دین اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے مسلمانوں کے امام کی مسلمانوں کے بلکہ اماموں کی اور عام مسلمانوں کی خیر کھائی کا نام ہے ہاں جی اللہ کی خیر کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کھائی مسلمانوں کے اماموں کی خیر کھائی اور عام مسلمانوں کی خیر کھائی کا نام ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چپٹر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا جبکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کے الحدیث کو لائے گئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی و رسول اس حدیث کے رابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الدین النسیحہ آپ نے فرمایا دین سرسر خیر کھائی کا نام ہے کل نا لی من ہم نے کہا ہم نے کہا کہ کس چیز کی خیر کھائی تو کالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِيَعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتُهُمْ فرمایا کہ اللہ کی خیر کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کھائی مسلمانوں کے امام اماموں کی خیر کھائی اور عام مسلمانوں کی خیر کھائی اس کا نام ہے الدین النسیحہ دین خیر کھائی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کھائی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر کھائی کا نام مسلمانوں کے آئیمہ کے ساتھ خیر کھائی کا نام اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر کھائی کا نام اب اس کا مطلب کیا ہے آئیمت المسلمین لفظ آیا مسلمین کے آئیمہ اس سے مراد آئمائیں مجتہدین ہے کون ہے آئمائیں مجتہدین کہ آئمائیں مجتہدین کے ساتھ خیر خائی کی جائے کیوں اس لئے کہ حدیث ہم نے کہاں سے لی ہے محدثین بھی کوئی تھوک سے تو معنی کہاں سے لیں گے محدثین سے اگر ہم نے حدیث محدثین سے لی ہے تو معنی بھی ہم محدثین سے لیں گے معنی اپنا نہیں کریں گے محدثین اس عدیث کا معنی یہی کرتے ہیں چنانچہ بخاری کے اشارے علامہ بن حجر عسکلانی رحمت اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں فتح الباری جلد ایک صفحہ 182 کے اندر کہتے ہیں جو کہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے کتاب العیمان باب قولی علیہ السلام الدین النصیحہ اس کتاب کیا فرماتے ہیں کہ آئمہ مسلمین سے برات کون ہے فرمائے وامین جمعیمت المسلمین آئمہ الاشتحاد وَتَقَعُ النَّصِيَةُ لَهُمْ بِبَسِّ عُلُومِهِمْ وَنَشْرِ مَنْعَاقِبِهِمْ فرمائے آئمہ المسلمین سے مراد وہ امام ہیں کہ جو اجتحاد کرتے چلے آئے ہیں ان کی خیرکائی ان کے علوم یعنی فقہ کو عام کرنے میں اور ان کی خوبیوں کو پھیلانے میں ہے بات واضح ہوگی علامہ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا یہ حدیث بات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیرخائی کا نام ہے امام قسلمانوں کے آئمہ کے ساتھ خیرخائی کا نام ہے آئمہ سے مراد آئمہ مجتحدین ہیں آئمہ سے مراد کیا ہیں جو اجتحاد کرتے آئے ہیں ان کے ساتھ خیرخائی یہ ہے کہ ان کے علوم یعنی فقہ کو عام کیا جائے ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے آپ مجھے بتائیں آئمہ سنت والجماعت امام Chahidien کے علوم کو لیتے ہیں اور نہیں لیتے ان کے مناقب اور فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور فرقہ جماعت المسلمین فرقہ جماعت المسلمین آئمہ مجتحدین کے خلاف ہیں ان پر ترہترہ کے فتوے لگاتا ہے ان کے صفات اور منعکب کو بیان کرنے کی وجہ ان کے خلاف بکواسات کرتا ہے تو ہوا سماکم المسلمین میں مسلمین سے مراد آئمہ سنت والجماعت ہیں جو اہمہ مشتہدین کی علوم کی بھی قدر دانی کرتے ہیں ان کے صفات اور ان کے اپنا علوم کو بیان بھی کرتے ہیں اور لیتے بھی استفادہ بھی کرتے ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شعر ہیں جن کی شعرہ جو درسی مسلم شریف ہے اس کتاب چپی ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں اس عدیس کتاب وَقَدْ يَتَنَا وَلُدَالِكَ عَلَى الْعَائِمَةِ الَّذِينَهُمْ عُلَمَاءُ الدِّينَ وَإِنَّ مِنْ نَسِيَتِهِمْ قَبُولُ مَا رَوَوْهُ وَتَقْلِيدُهُمْ بِالْعَاقَامِ وَإِحْسَانِ الظَّنِّبِهِمْ شرح مسلم جنس ایک صفہ چپن باب بیانی انت دینن نسیحہ قدیم قدب خانہ فرمایا امام نووی رحمت اللہ علیہ وضاعت فرما رہے ہیں کہ اہمہ مسلمین سے مراد کون ہے اور ان کی خیرخائی کے ساتھ ان کی خیرخائی کرنے سے مراد کیا ہے فرمایا بے شک یہ حدیث ان اماموں کو شامل ہے جو دین اسلام کو جاننے والے ہیں اور ان کی خیرخائی یہ ہے ان کی رویت کردہ احادیث کو قبول کیا جائے اور شریع احکام میں ان کی تقلید کی جائے وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْعَحْكَامِ کہہ لفاظ ہے وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْعَحْكَامِ احکام کے اندر ان کی تقلید کی جائے وَإِحْسَانِ تَنِّبِهِمْ اور ان کے مطلق اچھا گمان رکھا جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ائمہ دین کے ساتھ خیرخائی کرو دین کے ائمہ مسلمانوں کے جو ائمہ ان کے ساتھ خیرخائی کرو ان کے ساتھ خیرخائی یہ ہے کہ احکام کے اندر ان کی پیر بھی کی جائے اب کون سی ایسی جماعت ہے جو ائمہ دین کا احترام بھی کرتی ہے ان کے فضائل کو بیان بھی کرتی ہے اور ان کی تقلید بھی کرتی ہے احل سنت والجماعت خواب و انفی ہو خواب و شافی ہو خواب و مالکی ہو خواب و حملی ہو وہ جماعت المسلمین وہ سماک والمسلمین کا مزدحق ہے فرقہ جماعت المسلمین یا مسلمین نام کی اور جماعتیں ان کا بنیادی اجنڈہ یہ ہے کہ ہم نے علماء مجتہدین فقہاء مجتہدین کے علوم پر نہیں چلنا نہ ہم ان کو لینا نہ ان کی تقلید کرنی ہے بلکہ ان کو قرآن حدیث کے خلاف کیا گا ان کے خلاف پر اپنے گھنڈا کرنا ہے کرتے ہیں گا نہیں کرتے بلکل کرتے ہیں اب دیکھو اس نے بقاعدہ مسعودہ بی ایسری کے رسالہ لکھا ہے کمزاہ بھی خمسا اس میں غیار مکلدہ کمیسات میں لالیا اور رسائل کے اندر بھی ان تمام کو غیر مسلم قرار دیا اب دیکھو حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے آئیمہ کے ساتھ مسلمین کے آئیمہ کے ساتھ خیر خائی کرو ان کے علوم کو لو ان کی پیر بھی کرو ان کے صفات کو بیان کرو لیکن یہ الٹا ان کے خلاف پر اپنے گھنڈا کرتے ہیں اور ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں تو یہ وہ جماعت المسلمین نہیں ہے جو ہوا سب محکم المسلمین کا مستاق ہے وہ مسلمین نہیں ہے جو امت مسلمہ ہے بلکہ یہ فرقہ مصمدیہ انیسو پجتر کے بعد کہ ایک نامالود اور خارجی فرقہ ہے خوارج کی ایک شاق ہے اس کا دے اپنا جماعت المسلمین جو قرآن نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کتنی نشانی آگئیں چار نشانی آگئیں پانچویں نشانی جماعت المسلمین کا ہم تعرف کروارے ہیں اس کی پانچویں نشانی جماعت المسلمین کی پانچویں نشانی یہ ہے پانچویں علامت یہ ہے کہ جماعت المسلمین کا امام فقی جماعت المسلمین کا امام فقی اور مسلمین فقہ کو ماننے والے ہوں گے دمات المسلمین کے امام فقی ہوگا اور مسلمین کون ہوں گے فقہ کو ماننے والے جبکہ فقہ مسعودیہ اور مسعود احمد بی ایسی کا اور مسعود الدین عثمانی کا اور حادی کا یہ سارے مسلمین کہلاتے ہیں یہ نہ تو فرقوں کے باننی ہیں نہ جو خود فقی ہیں اور نہ ہی ان کے نیچے جو ہیں یہ فقہ کو ماننے والے ہیں بلکہ اس کے خلاف ہیں محاس کو لے ہوئے ہیں اس لیے یہ ہوا سماکو المسلمین کے بزاگ نہیں ہو سکتا اب حدیث دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں جلد دوم سبہ ایک سو چوالیس باب مقالی علیہ السلام لا تزار طائفت من امتی ظاہرین الحد مقتبہ قدیمی یعنی قدیم کتب خنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یرید اللہ بہی خیرن یفقیہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کر ادا فرماتے ہیں تو اس کو دین کی جہری سمجھ عطا کرتے ہیں اس کو علم فقہ عطا فرماتے ہیں بلا تزار و اصابت من المسلمین مسلمین کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی یقاتلون علی الحق جو حق کی خاطر لڑے گی ظاہرین علامنہم غالب رہے گی ان لوگوں پر جو کہ ان کی مخالفت کریں گے الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک یہاں بھی حدیث پاک میں میں یرید اللہ بخیر یفقیہ فی الدین یہاں پر صاحب طور پر بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ پاک جس سے خیر خائق عطا فرماتے ہیں اسے دین میں فقہ جتا کر دیتے ہیں آگے مسلمانوں کی جماعت کا تذکرہ آ گیا کہ وہ ہمیشہ موجود رہے گی اور حق کی خاطر لوگوں سے لڑتی رہے گی مخالفین سے تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین وہ ہے جو کہ فقہ کو مانتی ہے جو کہ فقی ہے اگلی حدیث میں دیکھیں اس سے اور چیزہ فضاحت موجود ہے سننے دارمیہ جلد اول صفحہ دوسر ستائیس اور علامہ ابن عبدالبار جو مشہور محدث ہیں ان کتاب جامع بیان العلم جلد ایک صفحہ چالیس میں روایت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُبَّ حَامِلِ فِقِهِنْ وَلَا فِقَحَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقِهِنْ اِلَا مَنْ هُوَ اَفْقَحُ مِنْهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے ایسے عدرات ہیں حدیث کو یاد کرنے والے جو فقہ پر مشتمل ہو لیکن خود فقی نہیں ہوں گے اور بہت سے ایسے حدیث کو یاد کرنے والے جو حدیث فقہ پر مشتمل ہو خود فقی ہوں گے خود کیا ہوں گے فقی ہوں گے فرمایا وَالَمُ أَنَّا أَمْبَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ کان کول کے سن لو تمہارے مال اور تمہارے کون تمہارے اوپر حرام ہیں حرمت حادل یومی فی حادل شاری فی حادل بلدی اس عرفہ کے دن کی حرمت کی طرح ذلحجہ کے اس مہینے میں اور مکہ مکرمہ کے اس شہر میں یہ حجت الودا کے مقبر آپ نے فرمایا تھا مدانِ عرفات میں فرمایا وَالَمُ أَنَّا الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَىٰ ثَلَاةِ جان لو کہ بے شک مسلمانوں کے دل ان تین باتوں کے بارے میں خیانت نہیں کرتے کون سے تین باتیں فرمایا اخلاص العمل للہ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں وَمُنَاسَحَتُ الْأَمْرِ اور جن کے اختیاریں مسلمانوں کے معاملات ہیں یعنی الْأَمْر ان کے بارے میں خیر خواہی کرنے میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا وَعَلَىٰ لَزُومِ جَمَاةِ الْمُسْلِمِينَا اور مسلمانوں کی متفقہ جماعت کو لازم پکڑنے میں کتائی نہیں کرتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھیں اس حدیث میں اور اس سے بہلی حدیث میں شروع فرمایا بہت سارے حدیث کو یاد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اس سے نکلنے والے احکام سے واقف نہیں ہوتے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباد بھی کر سکتے ہیں فقی ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے فقی نہیں ہوتے حدیث کو اس بڑے فقی تک پہنچا دیتے ہیں جو حدیث کے الفاظ یاد بھی کر لیتا ہے اور اس سے زیادہ مسائل بھی نکال سیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تعریف فرما رہے ہیں فقہا کی محدثین پر کیا فرما رہے ہیں فقہا کی محدثین پر فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں کہ محدث کو صرف حدیث یاد ہوتی ہے اور فقی حدیث سے احکام و مسائل نکالتا ہے فقی کرتا ہے احکام و مسائل بھی نکالتا ہے باہر کے اس سے فقہ والوں کی فقہ کے ماننے والوں کی اور فقہ نکالنے والے قرآن کی فقہ رکھنے والوں کی فضیلت معلوم ہوئی ہے اور آخر کیا فرمایا ہے مسلمان کا دل کبھی بھی فرمایا نا جان لو کہ مسلمانوں کے دل ان تین باتوں کی بارے میں خیارت نہیں کرتے کون کون سی اللہ تعالیٰ کیلئے اخلافت عمل کرنا اور علی العمر کے معاملہ میں ہاں جی محمر کا دل خیارت نہیں کرتا علی العمر سے مراد کیا ہے دو صحابہ اکرام کی وضاحت اس سرے میں حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں علی عمر سے مراد فقہ اکرام ہے فرمایا علی الفقہی و علی الخیری مصنف ابن عبد شہبہ جلد آٹھ صفحہ پانچ سو سٹھ سٹھ مستدر کے حاکم جلد ایک صفحہ ایک سو تیس یہاں فرمایا کہ علی العمر سے مراد ہے کون ہے اس سے مراد اہل فقہ اس سے مراد اہل خیر ہے لہذا مومن کا دل خیانت ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں خیانت نہیں کرتا جو مومن نہیں ہے وہ پراپگنڈے کرے گا وہ کیا کرے گا وہ فقہ اکرام پراپگنڈے کرے گا وہ ساتھ شہر کرے گا حضرت ابن اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول مصدر کے حاکم جلد ایک سفہ ایک سو تیس کہ علی العمر سے مراد آہل الفقہ بددین کہ اس سے مراد ہے علی العمر سے مراد ہے فقہ والے دین والے ہیں تو بہر کب اس عدیس سے بات معلوم ہوئی کہ جماعت المسلمین کا امام فقی ہوگا اور جماعت المسلمین فقہ کو ماننے والی ہوگی فقہ کم انکر نہ تو مسلمین ہو سکتا ہے نہ جماعت المسلمین ہو سکتا ہے فقہ کم انکر نہ مسلمین ہو سکتا ہے نہ جماعت المسلمین کا امام ہو سکتا ہے بلکہ جماعت المفسدین ہو سکتا ہے یا مفسدین کے امام ہو سکتا ہے باسم میں ایک نہیں آئی تو یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ مسلم کا دل کبھی بھی فقہ کے ماننے والوں کی نفرہ مسلم کا دل کبھی بھی فقہ کے ماننے والوں کی نفرہ دل میں نہیں رکھتا جبکہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین والا فرقہ جو ہے یہ اس کا جو بڑا ہے مسعود احمد بی ایسی اور اس کے ماننے والے سارے یہ فقہ کی مطلبی بغض رکھتے ہیں فقہ اکرام کے لئے بغض رکھتے ہیں تو جماعت المسلمین کی نشانی پانچویں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ صحب فقہ ہوں گے وہ فقہ کے ان کا امام ان کا امام فقی ہوگا اور مسلمین فقہ کی قدر کرنے والے فقہ کو ماننے والے ہوں گے جماعت المسلمین فقہ نہ فقہ کو مانتا ہے نہ ان کا امام فقی ہے لہذا ان کا ہوا سماک والمسلمین سے جو مراد مسلمین ہیں اس سے دور کبھی واسطہ نہیں الحمدللہ آل حسنت والجماعت جماعت المسلمین ہے ہوا سماک والمسلمین کا مصداق ہے اس طرح کی یہ فقہ کو بھی مانتے ہیں ان کے امام امام ابو حنیفہ امام شاوی امام مالک امام احمد یہ خود فقی ہیں اب باسم میں آئے گی نمبر چھے پانچ نشان جا ہوئی نمبر چھے جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جو دنیا کے اندر کسرت کے ساتھ موجود ہو کون جماعت ہے جو کسرت کے ساتھ موجود ہو جو کلت کے ساتھ موجود ہے کم ہے چھوٹا گروہ ہے بطور سیمپل کے بس اوٹھات کئے کہ اشارہ میں نہیں ملتے تو وہ مراد ہے جماعت المسلمین سے نہیں ہے قرآن کریم میں بیس پر آیات موجود ہیں دیکھیں میں نے پہلے اس کے در اشارہ کیا دیکھ دیں اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آئیں گی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری سنا اس لئے نصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفت جب آئے گی اللہ کی مجد اور فتح ورآئیت الناس یاد خلون فی دین اللہ یا واجہ آپ لوگ دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں مداخل ہو رہی ہیں ہنجی دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمین وہ ہیں جو فوجوں کی فوجیں ہیں مسلمین وہ ہیں جو فوجوں کی فوجیں ہیں جن کا اشمار نہیں ہو سکتا اور یہ ایک بہت چھوٹا گروہ ہے شرزمائی کلیلہ جن کا جو ہے وجود بہتاوقات کئی شہروں بہتا نہیں ہے دنیا کے اندر تو ہے ہی نہیں لہذا یعنی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تو بات کی بات ہے تو مسلمین وہ ہے جو کہ قلت نہیں کسرت کے ساتھ موجود ہوں گے ہوا سما کمر مسلمین کا مزدہ کے وہ ہیں اور وہ آل سنت والجماعت ہیں آل سنت والجماعت سے دنیا کا کوئی کونہ خالی نہیں ہے اور وہ ہر جگہ کسرت کے ساتھ موجود ہیں لہذا آل سنت والجماعت ہی جماعت المسلمین ہیں اور ہوا سما کمر مسلمین کا مزدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جی یعنی کیا ہم نے نشانی متعیز کی بات المسلمین کی کہ یہ دنیا میں کسرت کے ساتھ پائے جائیں گے کسرت کے ساتھ حضور نبی بسر کو فرمانا ہے یہ قیامت کے دن بھی کسرت کے ساتھ پائے جائیں گے فرماتے ہیں آپ اپنی امت کے متعلق کہ فرمایا جنت والوں کی ایک سو بیس صفحے ہوں گی جن میں سے میری اس امت کی اسی صفحے ہوں گی وہ اربعون من سائر الامم اور باقی جو چالیس صفحے ہیں تمام امتوں کی ہوں گی تو جنتیوں کی صفحے کتنے ہوگی کھل ایک سو بیس مسلمانوں کتنے ہوگی اسی صفحے جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہوں گی باقی تمام امتوں کی جو ہیں وہ وہ چالیس ہوں گی تو یہ جماعت المسلمین ہے اور ان کی تو بچاروں کی عادی صفحے نہیں بنے گی تو اسی صفحے کہاں سے آئیں گی تو اس سے معلوم ہوا مسلمین وہ ہیں جو قسر سے پہ جاتے ہیں وہ نہیں جو کھل سے پہ جاتے ہیں وہ باس محکن اور وہ آخر صدق الجماعت ہیں جو آخر صدق الجماعت جماعت المسلمین ہیں وہ سمات مسلمین کا مزداق ہیں اور یہ جو جو جماعت المسلمین کے nام سے چھوپ چھٹولیاں بنی ہوئی ہیں یہ جماعت المسلمین کا مزداق ہے نہیں کسی نشانیاں ہو گئی آخری ساتھویں ساتھویں نشانے جماعت المسلمین کے افراد پوری دنیا میں پائے جائیں گے پہلے ہم نے بیان کیا کسرت کے ساتھ پائے جائیں گے قلت کے ساتھ نہیں اب ساتھویں نشانے کیا ہے جماعت المسلمین کے افراد پوری دنیا میں پائے جائیں گے دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں جماعت المسلمین نہ ہوں گے اور وہ آہل سنتوالجماعت ہیں دنیا کے کونے کونے پائے جاتے ہیں دنیا کوئی کونہ اس سے خالی نہیں تو پھر جماعت المسلمین وہ سمات المسلمین کا محضر آلسل جماعت ہوئے پھر کا مسعود یا جماعت المسلمین یا جسرا کیپٹن مسعود دن عثمانی والا یا جو اور ہادی بادی تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تو بچارے پوری دنیا میں کیا پاکستان کے جو ہیں عام شہروں کے اندر نہیں پائے جاتے تو کئی بچاروں سے شہر قدیہات خالی ہیں تو پھر یہ جماعت المسلمین کیسے ہیں سمجھائی دیکھو قرآن کریم میں آیا اللہ پاک عرد ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ تعمیر کرو بیت اللہ تعمیر کیا حرد اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ پاک نے عرد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم آواز لکھاؤ حج کا اعلان کرو حج کا قرآن پاک میں فرمایا گیا فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کرو تو لوگ پیادہ چل کر اور دبرے لاغر اونٹوں پر دور دراز راستوں سے حج کو آئیں گے حرد ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اس اعلان کے جواب میں جس نے لبی کہا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حج کی سعاجت نصیب فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ آواز حرد ابراہیم فرمائے یا بارک تعالیٰ میری آواز تو اتنی اونچی نہیں ہے تو میں اگر اعلان کروں بھی یہاں یہاں کوئی ناو سپیکر ہے ناو میڈی ہے اس طور پر ایسا تمہارا نہیں تھا تو دنیا کے آواز پہنچے ہی کیسے فرمایا اعلان تو اعلان کرنا تمہارا کام ہے پہنچانا ہمارا کام تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو جن جن لوگوں نے جواب میں لبی کہا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حج کی سعاجت نصیب فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ لبی کہا اس کو ایک حج کی توفیق ہوتی جس نے دو مرتبہ کہا اس کو دو کی جس نے تین مرتبہ کہا اس کو تین مرتبہ جس نے چار مرتبہ کہا اس کو چار بات سمجھائی بات اب دیکھو یہ آیت بتاتی ہے کہ امراہیم علیہ السلام بھی تو مسلم تھے کے نہیں ہنجی ہنجی ہنیفہ مسلمہ ان کے متعلق آیا نا جی تو لہذا اب بیت اللہ تعمیر کیا حضور نبی پاک صل اللہ اللہ علیہ السلام کی بے ستکیلی طوابی کی یہ اللہ یہاں پہ گمبر پہ تھی حضور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم تشریف لیا اب پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اب پوری دنیا سے حج کرنے والے حج کے جانے والے مسلمان جو ہیں اگر یہ جماعت المسلمین نہیں ہیں تو بھی رہا اور کون ہیں فرمانی وہ آئیں گے حج کے لیے کہاں کیسے فرمائے پیدل چل کر لاغر اوٹنیوں پر یعنی یہ نہیں کمزور بچاری چلے تو ہوں گے سید مند اوٹنیوں لے کر سفر اتنا لمبا ہوگا سفر کرتے کرتے بچاری کمزور ہو جائیں گے دور تراز کے علاقوں سے آئیں گے یہ ہے دور تراز کے علاقوں سے پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اور حج کی توفیق یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں مسلمانوں کو ہوئی ہے جہود و نصارہ بنائیں جہود و نصارہ بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں آتے یہ توفیق مسلمانوں کے حج خاص ہوئی ہے فجعال افجتم من الناس استعمال فرمائے گا من تو بھی اسی ہے لہذا اب ساری انسانیت کے لیے نہیں حج کی توفیق صرف مسلمانوں کو ہوگی اگر من نہ ہوتا تو یہاں یہود و نصارہ بے ٹوٹ پڑتے ہیں حج کے لیے اس سے معلوم ہوا ہے دور دراز کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے مسلمانوں نے آنا تھا تو مسلمین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں نہ صرف یہ کراچی اور بعض دیگر علاقوں میں ایسا نہیں ہے سمجھائی؟ چھو میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی ایک شہر کے لیے ہے ایک ملک کے لیے ہے یا ساری جنیا کے لیے ساری دنیا کے لیے جب آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے تو پھر مسلمین بھی سارے جہان میں پائے جائیں گے مسلمان بھی بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بے جا تو مسلمان سارے جہانوں میں پائے جائیں گے تو سارے جہانوں میں پائے جانے والے مسلمین اہر و سنتبل جماعت ہیں نہ کہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمیں سمجھائی بات آپ نے فرمایا اللہ پاک نے حضور نبیہ سلم عالمی نبی ہے اور ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلق فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا ہم نے دائیاً إِلَى اللَّهِ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی إلَى اللَّهِ بنا کے بیجا اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کا نمائندہ بنا کے بیجا اور روشن سورج بنا کے بیجا روشن سورج کسی ایک گلی کو روشن کرتا ہے ایک محلے کو روشن کرتا ہے ایک شہر کو روشن کرتا ہے ایک ملک کو روشن کرتا ہے سارے جہان کو روشن کرتا ہے تو اس جہان پورے جہان کو پہنچی حضور کی تو امت مسلمہ پورے جہان میں موجود ہے اور سمجھائی لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت مسلمہ جو ہے جماعت المسلمین آل سنت و الجماعت ہے جو پوری دنیا میں پائے جاتی ہے ہوا سماک و المسلمین کا مصداق امت مسلمہ جماعت ہے نہ کہ فرقہ جماعت المسلمیں اور سمجھائی کہ ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمائے وَأُرْسِلْتُ عِرَى الْخَلْقِ كَافَ وَأُرْسِلْتُ عِرَى الْخَلْقِ كَافَ فَزِّلْتُ عِرَى الْأَنبِيَاءِ بِسِتِّن مجھ کو دوسرے نبیوں پر چھے وجہ سے فزیرت ہے پہلے جو نبی آتی تھے اپنی قوم کے لئے آتی تھے ہاں جی وَأَلَىٰ مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعَعِبَ وَأَلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودَ دیکھئے وہ اپنے اپنے قوم کے لئے نبی تھے لیکن وَأُرْسِلْتُ عِرَى الْخَلْقِ كَافَ میں ساری کے ساری انسانت کے نبی بن کے آیا ہوں اور شریعت لے کے آیا ہوں جب حضور کی شریعت سارے جہانوں کے لئے تھی تو آپ کی امت سارے جہانوں میں پائے گئی جماعت المسلمین سارے جہانوں میں پائے جاتی ہے صرف خاص علاقوں میں نہیں پائے جاتی لہذا فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین نہیں ہے ہوا سمع کبھل مسلمین کا مزدگ امت مسلمہ آل سنت والجماعت ہیں جو دنیا کی ہر کونے میں پائے جاتے ہیں لہذا سات نشانیاں آپ حضرات کی خدمت میں جماعت المسلمین کی بیان ہوئی ہیں یہ سات کی سات نشانیاں یہ آل سنت والجماعت میں پائے جاتی ہیں جو امت مسلمہ کا سواد عاظم ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کی پیروی کا حکم دیا اور بڑی جماعت سے کٹ جانے والے مسلمانوں کے راستے سے کٹ جانے والے کے لئے دو سزائیں بیان کی ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر الگ راستہ اپنائے گا دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی فرمایا ہمائی شاہ کی جو آدمی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے سراطن کی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے مرزی کی مان لیے جو مرزی کے علاوہ تھی نہ مان نہیں یہ مخالفت ہے جو مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممباد مات بیان لہو اس کے حجات اس کے سامنے واضح ہو گئی اور ویتبی غیرہ سبیل مومنین مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے پہ چلے گا جس گمرائی پہ پڑ گیا اس گمرائی پہ اس کو ڈال دیں گے کب اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اس لئے کہ جو غیر مقالد ہو جاتا ہے واپس کیوں نہیں آتا جو غیر مقالد ہو جاتا ہے واپس نہیں آتا دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی حلوس علیہ جہنہ اور آخرت میں سزاد ہو رہے ہیں باسم میں آئی ہاں مسلمان جس راستے میں چل رہے ہیں وہ راستہ جنت والا ہے اسے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو جو آدمی سے کٹے گا کٹ کے جو دھموں ڈالا جائے گا تو جماعت المسلمین وہ ہے جو بڑی جماعت ہے اور دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے اور جماعت المسلمین سے کے خلاف مد مقابل فرقہ باطلہ وہ ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں مقصود علاقہ میں پائی جاتے ہیں مقصود حالات میں پائی جاتے ہیں جو فرقہ باطلہ ہوتے ہیں یہ مقصود علاقوں میں مقصود حالات میں مقصود وقت میں پائی جاتے ہیں پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے ان کا نام یہ نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں خوارت کا کتنا عروج تھا لیکن آج خوارت اس نام سے موجود نہیں ہے وہ نظریہ موجود ہے باطل فرقہ میں تھوڑا تھوڑا پائی جاتا ہے لیکن عروج نہیں ہے مقصود علاقہ کتنا عروج تھا حکمران تک اس سے متاثر ہو گئے آج مقصود علاقہ بحث فرقہ اس طرح موجود نہیں ہے ہاں وہ سوچ کے ممالک کے لوگ تو کچھ ہے نظریہات والے لیکن اس طرح موجود ہے نہیں ہے تو یہ بھی خوارت کی ایک شاہ ہے مسلمین جو آپ نے وہ کہتے ہیں نا خواہ و مسعودہ بیہسے والے ہوں خواہ و کیپٹن مسعودہ عثمانی والے ہوں خواہ مولوی حدی والے ہوں یہ سارے کے سارے خوارت کے طرح پر چل رہے ہیں ان کے نظریہات کے حامل ہیں وہ بھی اپنے وہ باقی مسلمان نہیں مانتے تھے یہ بھی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے یہ سات نشانیاں جماعت المسلمین کی بیان ہوئیں جو ساتوں کی ساتوں آل و سرطول جماعت میں پائی جاتی ہیں نمبر ایک وہ کفار سے جہاد کریں گے جبکہ یہ لوگ جہاد کرتے ہی نہیں نہ ان کی کوئی جہادی جماعت ہے نمبر دو وہ ہمیشہ رہیں گے کبھی کسی دور میں منکتے نہیں ہوں گے جماعت المسلمین ہمیشہ سے نہیں بلکہ انیس سو بجیتر کے بعد وجود میں آئی ہے نمبر تین ان کے مخالفین ان کو بدنام کرنے کوشش کریں گے لیکن وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں گے اور آج آل و سرطول جماعت کو بدنام کرنے کیلئے ایسے فرقی کھڑے ہوتے ہیں ترہ ترہ ان کو الزام رکھاتے ہیں مشرق غورہ کہہ کر لیکن آج بھی آل و سرطول جماعت ڈٹے ہوئے ہیں اور الحمدللہ موجود ہیں نمبر چار جماعت المسلمین عیمہ دین کو ماننے والی اور عیمہ مشتہدین کے علوم کو لینے والی ہوگی جبکہ فرقہ جماعت المسلمین جو ہے یہ نہ اے فقہ اکرام کو مانتی ہیں نہ ان کے علوم کی قدردان ہے بلکہ ان کے خلاف پڑا بگنڈے کرتی ہے نمبر پانچ پانچ میں نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ جماعت المسلمین کا امام فقی ہوگا اور مسلمین فقہ کو ماننے والے ہوں گے یہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین کا بندہ جس کا چھوٹا طبقہ ہے وہ نہ تو خود فقی ہے نہ اس کے ماننے والے فقر کو مانتے ہیں نمبر چھے چھٹی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جماعت المسلمین پوری دنیا میں کسرت کے ساتھ موجود ہوگی فوجوں کی فوجیں موجود ہوں گی جبکہ یہ پوری دنیا میں کیا کئی کئی شہروں کئی کئی ملکوں کے اندر بطور سیمپل کے بھی نہیں پائے جاتے نمبر سات کہ جماعت المسلمین کہ افراد پوری دنیا میں موجود ہوں گے اس لئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سارے جہانوں کے لئے ہے جب آپ کی شریعت سارے جہانوں کے لئے ہے تو مسلمین سارے جہانوں میں پائے جائیں گے جبکہ یہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین نہیں کیوں اس لئے کہ یہ سارے ممالک میں نہیں پائے جاتا نہ کسرت کے ساتھ نہ قلت کے ساتھ ایک بندہ بطور سیمپل کے ان کا موجود نہیں ہے لہذا یہ سات نشانیاں آل سنت والجماعت میں پائے جاتی ہیں جو کہ جماعت المسلمین ہوا سمات المسلمین کا مصداق ہیں لیکن یہ فرقہ مسعودیہ ہرگز اس کا مصداق نہیں ہے لہذا جماعت المسلمین ان کا اپنے آپ کو کہلوانا یہ محض سینہ زوری اور قرآن کریم کی آیت پر نجاہز قبضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھتا فرم